شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت ہی مربان اور رحم کرنے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں سب یعنی کے کتے کی دیکھنے اور کتے کی کاٹنے کی تعبیر کیا ہے وہ بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چنل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چنل سبکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو تباہ دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سب یعنی کے کتہ حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کتہ کمینہ اور مربان دشمن ہے اور سیاہ کتہ عرب میں سے دشمن ہے اور سفید کتہ عجب میں سے دشمن ہے اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس کو کاتا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے تکلیف اٹھائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا کپڑا پھرتا ہے دلیل ہے کہ اس کے مال میں نقصان ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے کتے کا گوست کھایا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو دفع کرے گا اور اگر دیکھے کہ کتے کی روٹی کھائی ہے تو دلیل ہے کہ اس پر روزی فراغ ہوگی اور اگر دیکھے کہ کتہ اس کے نزدیک ہوا ہے دلیل ہے کہ دشمن اس میں لالچ کرے گا اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس پر تکمیر کی ہے تو دلیل ہے کہ کمینے دشمن پر بھروسہ کرے گا اور وہی دشمن اس کو نقصان ہی پچائے گا اور اگر دیکھے کہ کتیہ کا دودھ پیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خوف اور دہشت پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ کتہ اس سے بھاگا ہے تو دلیل ہے کہ مہتاد دشمن ہوگا حضرت ابراہیم قلمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ کتیہ اس کے گھر میں آئی ہے دلیل ہے کہ کام حمد اور کمینی عورت سے شادی کرے گا حضرت اسمیر عشق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شکاری کتہ ظاہر دشمن ہے اور اگر دیکھے کہ شکاری کتے کے ذریعے شکار کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دشمن سے دور دانشمندی کا دعوی کرتا ہے پھر پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ شکاری کتے کا گوشت کا آیا ہے دلیل ہے کہ وراست پائے گا اور اگر دیکھے کہ شکاری کتہ سے دور ہو گیا ہے دلیل ہے کہ بانس دشمن سے جڑا ہوگا حضرت جعفر صادیت رضی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کتہ دیکھنا چار دچانبہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہم اسلام کو دوسرے تک پچانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں